میرا جھوٹا ہے جاپانی میرا جھوٹا ہے جاپانی میری پتلون انگلستانی سر پہ لال ٹوپی پھر بھی دل ہے ہندوستانی میرا جھوٹا ہے جاپانی میری پتلون انگلستانی سر پہ لال ٹوپی پھر بھی دل ہے ہندوستانی گھر آیا میرا پردیسی پیاس بجی میری اکھی انکی گھر آیا میرا پردیسی پیاس بجی میری اکھی انکی تو میرے من کا موتی ہے تو میرے من کا موتی ہے پیاس بجی میری اکھی انکی گھر آیا میرا پردیسی پیاس بجی میری اکھی انکی شلندرز کی جو گیت سنگیت ہیں جو ہمارے پاس جو انفرمیشن ہے اور جو ہمارے پاس تھوڑا بہت ہے اور من آپ ان کو بتاتا ہے لیکن ان کا چینل ضرور سبسکرائب کریں ضرور لائک کریں انڈیا گیت سنگیت آپ کو ہم پویٹ کے مطلق ہیں تو انفرمیشن شلندرز اس گریٹ پویٹس انہوں نے جو ہے سوسائیٹی پی لکھا ایک دن شلندرز ہیو آز ویری فون آف ہاکی پلیئرز شلندرز جو ہے اس کی جو بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں جو آپ کو چانے والے ہیں جو ان کی انفرمیشن دیتے ہیں لیکن شلندرز بہت حربت کی زندگی بزاری اور بڑے مائنائک تھے ہاکی کل رہے تھے شلندرز ویری فون آف ہاکی کلینگ وہ ہاکی میں بڑے مائنائک تھے اور بڑک مقابل تھے لیکن ایک دن کسی نے اسے کہہ دیا کہ آپ کے کھر میں کھانا نہیں ہے اور آپ ہاکی کھیل رہے ہیں تو وہ بڑے غیرتمند انسان تھے وہ بہت خوددار انسان تھے اور اسی دن سے شلندرز نے ہاکی لے کے جو اپنے پاؤں سے ہاکی پر توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کھیلنا مند کر دیا اور پھر وہ لاہور چلے گئے اور وہاں پہ کئی انڈسٹی میں کام کیا اور پھر اس کے بعد ممبئی گئے کئی اور جگہ منشلندر گئے لیکن بڑے غیرتمند انسان تھے تو گیونگ انفرمیشنز گریٹس ایونٹس انسز لائف منشلندر گھر آیا میرا پردیسی اور اس کے لئے انہیں کئی گیت لکھے لیکن یاد رہے کہ راج کپور کے ساتھ ان کی دوستی رہی اور انہوں نے کئی گیت لکھے تو ہم اب ان کی لائف کے رفی کے لئے انہیں گیت مچل اٹھا ہے یہ دل نادام انہوں نے یہ گیت لکھا پھر اس کے لئے دل کے میرے پاس کالا بازار اور کئی اور فلم میں لکھیں جینا یہاں مرنا یہاں یہ جو راج کپور کے ساتھ کیونکہ وہ اس وقت ڈفلی کے بہت سے کلتے ہیں یہ واضح گریٹ میوزک پلیئرز موسک سنگنگ رائٹنگ کیونکہ تنہائی میں اپنے دوست کے ساتھ رہتے روتے اور مظلوم ماشتر کیونکہ اس وقت رہتے ہیں اور اس کے جو موم تھی وہ چل رہی تھی اور ان کو پھر جیل بھی جانا پڑا اور پھر جیل میں بھی پھر اس کے بعد اس نے قویتہ اور گیت سنگیت لکھنا بہت زیادہ شروع کیا اور شلنرز واضح اگریٹ پویٹس انڈس واضح اگریٹ انڈین سوسائیٹی اور کیونکہ غربت کے دن اس نے اپنی لائف میں لیکن اس کو روتیاں روتیاں سورج کو اپنے ذکر کرتے ہیں ان کی پوٹری آپ دیکھیں ہندی گیت سنگیت میں جس میں روتیاں 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 مظلوم ماشرک جو غربت کے لوگ ہیں ان کے لئے انہیں نے آواز اٹھائی اور ان کی گیت سنگیت میں آپ دیکھیں تو وہ درد ہے اور شلنرز نے ایسا دکھا کہ کسی نے اس طرح نہیں دکھا اور انہوں نے کئی ان کے گیت سنگیت اور جو دلیب کمار پہ محمد رفی پہ مکش پہ کشوردہ اور انہوں نے سنگر آنسز ریٹنگ جو شاعری تھی لطن نے اس کے گیت سنگیت کو بہت زیادہ کھایا لیکن راج کپور کے لئے کیونکہ یہ موسم حسین یہ لکھا انہوں نے یہ دل تنپ رہا ہے میرا اناڑی فلم جو تقریبا سکسٹین فیفٹی نائنز میں میں اصلی نکلی چہرے دیکھے سب کچھ سیکھا ہم نے سب جو راج کپور نے گیا ہے سب کچھ سیکھا ہم نے نہ سیکھی ہو شاعری ہم سے دنیا والوں سیک اناڑی سب کچھ سیکھا ہم نے سیکھی ہو شاعری شیندر شیندر گیت سینگیت جو ہیں راج کپور پہ راج کپور پہ جتنی کتنی فلم آخر تک راج کپور کیونکہ اس راج کپور لائک اس کو بھائی دلی میں جان بھی دیکھتے راج کپور نے اپنی فلموں کے لیے اس نے کہا ہے کہ گیت لکھنا ہے میری فلموں کے لیے لیکن اس کی جو اولاد ہے وہ امریکہ اور کہیں میں ہیں اور اس کی جو گھر والے ہیں لیکن شیندر گیت سینگیت مکیش نے جتنی کتنی گیتیں زیادہ کہا ہے مکیش یاد رہے کہ مکیش اور راج کپور اور شیندر ان کی جو جھوڑی جو ان کی سپلتا رہی جو ان کی گیت سینگیت اور ان کا جو سنجوک رہا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے لاؤں یہاں پہ کسی کی مسکراہ پہ نسا کسی کی مسکراہ پہ نسا کسی کا دور نہیں اٹھا کہے گا جو کلی کلی سے بہار جنی جنہ اس کا نام زندگی دوسرا دن ڈھل جائے رات نہ جائے جس میں وہ دن ڈھل جائے رات جائے جس میں اس کے گیت زندگی پہ ان کے کئی مور ہیں جو اس کی لائف میں جو زندگی میں کیونکہ اس کو جیل کی اور ظلم آشی کی اور گاندھی طریق اور انگریزوں کی گیتوں میں مظلوم ہیں اور جو انڈین مسلم ہندو جو اس وقت کی کئی سازش تھی جس میں اس وقت کی گورنم میں اس وقت کی علاق تھی انڈو ادھر ادھر جو لوگ پھٹکے اور شلندر کیونکہ گھر میں چولا اور غربت تھی جس کی وجہ سے اس نے گیت سے گیت میں ان کا جو رچ ہے تو یہاں پہ آرڈی برمن جو اس کی گیت کو خود گایا آرڈی برمن ہمسلف آپ نے سونگ جس لائک ٹو آرڈی برمن کی آواز میں سن سکتے ہیں وہاں کہاں تیرا مقصد جائے گا کہاں یہ گیت اور اس کے لئے کوئی اور گیت آرڈی برمن کا کچھ تیرا میرا مسافر جانے کہاں اور اس کے لئے آرڈی برمن نے اور بھی کئی گیت جس میں او میرے سن او میرے ماتھی اب کے بارے چل او میرے ماتھی کے بارے چل یہ گیت آپ اس کو سنیں اور کوئی چاند کھلا یہ گیت ہے اس کے لئے اس کے لئے مستی بھرا مستی بھری ہوا چلی چھپنس میں چوری چوری میں ان کا گیت ہے یہ رات بھیگی بھیگی یہ مم بھیگا یہ رات بھیگی بھیگی راج کا پورا انس مکیش وائس you can sing but again to information اندھی را تیرا اور اس کا اے میرے دل کسی اور ایک اور گیت ہے جس میں اے میرے دل کہیں اور چل یہ طلق محمد کی آواز میں محمد یہ دلید کمار دلید کمار پہ یہ گیت ہے سوری اس میں وہ ہے جنہوں نے لکھا ہے پورٹری ہندی پورٹری اے میرے دل کہیں اور چل اے میرے دل کہیں اور چل چل جا ہم کے مار نہ جھٹے آشا کے تار نہ نہ جب آپ کا دل بھر جاتا ہے لوگوں چھے سوسائیٹی سے جو آج کل کی پرائم ہے اس سے آپ جلدی اکتا جاتے ہیں تو آپ کو پرائم کرنے والے لوگ من کے والے لوگ ہیں وہ نہیں ملے گا یہ یاد رہے لیکن یہاں پہ ہم سوسائیٹی ریفلیکشن پورٹری جو انہوں نے لکھی ہے شہد انہوں نے ساہر جس نے آج کل وہی جو انہوں کی نیچرل پورٹری ایفیکٹ رومانٹیکل پورٹری جو جس میں کرولٹی سوسائیٹی پہ جاتی یہاں پہ بن چا نین بیچائے نین ایک اور جیتے جینا یہاں مرنا یہاں ایک اور گیتے سورگسی اور اس کے لئے ان کے کئی اور کارمز رہے جس میں ان کے گیت سنگیت کی دنیا میں ہم آپ کو لے چلتے ہیں ہم اس کا ایک اور گیت ہے جس میں گھر آیا میرا پردے سی پیاس بجی میرے اکھی ان کی لطا کی آواز میں اس گیت کو آپ سنیں اور برسات میں برسات میں ہم تم ملے برسات میں اس میں تقریبا ان کی گیت سنگی تھی شنی ریٹن کی یاد رہے کہ آٹھ سو فلموں کی گیت انہوں نے لکھے ہنڈی گیت فلموں کے تقریبا آٹھ سو ایٹ ہنڈر فلم سونگ رائٹر ایڈین گریٹ سو ایڈیفرن فلم آپ رائٹر آہم آدمی کے لئے انہوں نے لکھا ہے کہ ہوں گے رہا ہوں گے رہا جکون اگر ہم بگڑے دل تیرا میرا جوت میرا جوتا ہے جا پانی میرا جوتا ہے جا پانی میری پتلون انگلستانی سر پہ لال ٹوپی دل ہے پھر بھی انگلستانی مکش کی آواج میں یہ بھی انگلستانی لکھا ہوا ہے اور اس کے راہ اس وقت کی لڑائی تھی گاندی کے موم اس وقت جو ظلم ستم تھے انہیں ارادہ فلم کے اندر اس کے دیکھیں جو جھونپڑے اور گھر میں جو ان کے ماش نہیں تھا گھر میں آگ نہیں تھی جو روٹیاں گھر کی روٹیوں کون کا ذکر ہے اور اس کلا ان کا کردار میں اکیلا تو نہ تھا کئی اور کوئی لٹا دے اور کہیں کہیں سے کھیلتے ہیں اور اس کلا کہیں اور جو گیت ہیں اے چاند دل کہیں اے میرے دل کہیں اور چل روٹیاں میں جو سنو گھر مار مار دی روٹیاں کتنا سی سورج یہاں ذرا اور اس کلا میری میری ہن سی دوسرا ہے سورج کو جینے کا لائی ہے چندرہ سورج راج کپور کی اور مکیش کی اور حسرت جی پوری شلندر سی ان دوسر تھا جی تھا کپور سی ریٹن آنڈیان اور کہاں مزدور سورج کہانی اس کے لئے ساٹھ میں ان کی 23 اکتوبر ساٹھ کو کئی کام اس میں اس پہ اپنے دوست کے ساتھ جائے اور کئی ہزار ان کے گیت رنچ ہوئی اور اس کو بہت رنچ ہو اور اس کے انہیس سو چھے سٹھ بارہ دسمبر سٹھ چھے سٹھ کو ہماکوں کے صبح اکیلہ چلے جائیں گے جس ان کے کئی گیت میں اس کو راج کپور کی فلموں میں کام کام ملنا شروع ہوا لیکن پھر بھی ان کے گیت آج بھی زندہ ہیں اور خدا کے پاس جانا ہے خدا کے پاس جانا ہے خدا کے پاس جانا ہے سجن جھوٹ مت بول سجن جھوٹ مت بول یہ ہاتھی گھوڑا ہے خدا کے پاس جانا ہے خدا کے پاس جانا ہے کیونکہ وہ من کے سچے تھے اور ان کی جو ان کا من تھا بلکہ سچا تھا مخلص تھا تو وہ مظلوم معاشرے کے لئے ان کی پورٹری میں ہے جو گتنی گتنی گیتے تو چاند کا سکھر ہے تیرے گھر کا ایک اور اس کے لئے اور کئی گیتے جس میں یہ آگ نسینے میں زندگی ہے قائد فلم میں جس میں کھیں من لگا پانی لکھی اکھیان اور وہ سورج کو جیسے کھلائی چندر کی سورت اور روٹیام اور شلندرس کیم ایسی پورٹری سوسائیٹی اور اس کی بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹی وفات پا چکی ہے لیکن اس کی شائری ہے وہ آج بھی ہیں شلندرس وہ ایسی پورٹری اور ایسی گریٹ دوس ٹائم سوسائیٹی ریفلیکشن اور قولٹی اور آپ سٹڈی ہندی گیت سنگیت جس میں ان کی جو ظلم ہوئے تو گیتوں میں اس کی چھلک نظر آتی ہے جیسے کہ راج کپور اس کی جب ڈفلی بجات رہے تو اس کو وہاں پہ لے آئے اور گیت سنگ تلی راج کپور کی جتنی فلم اس پہ گایا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک گانا یہ ہے یہ بھی سن سکتے ہیں خدا کے پاس جانا ہے سنجن جھوٹ مت بو خدا کے پاس جانا ہے کسی کی مسکراہ ہٹوں پہ چل دیئے یہ گانا ہے جتنی کتنی گیتیں آپ سن سکتے ہیں میرا جتا ہے جباں میری پدلون انگلیستانی سر پہ لال توپی دل ہے فر بھی اندستانی these all poetry which is written to Shalinder please subscribe share these videos given to Indians and this way you can practice you can learn romantical literatures and the painful poetry of Hindi Gits and Gits Shalinder's given to information since these all written to Shatwe اب ان سے جانکاری میں خلطکاری ہو سکتی ہے two years of human like and subscribe and give two informations for the Hindi literature thank you for watching